اسلام علیکم سٹورنٹس سب سے پہلے کیمیکل انڈسٹریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیمیکل انڈسٹریز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کیمیکل انڈسٹریز ہم نے دیکھی ہیں کہ ان میں مختلف جو ہے وہ مشینریز موجود ہوتی ہیں ان مشینریز میں مختلف فیزیکل اور کیمیکل پروسس ہو رہے ہوتے ہیں مختلف پروسس کے بعد ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہمیں ملتی ہے اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ کافی لارج اماؤنٹ میں ہمیں ملتی ہے اس پروڈکٹ کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس کو ہم دیلی لائف کے اندر پر یوز کرتے ہیں یہ سارا سیٹ اپ یا مشینری جن بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر موجود ہوتی ہے ان بڑی بڑی فیکٹریز کو ہم انڈسٹریز کہتے ہیں اب جن انڈسٹریز کے اندر کیمیکلز جو ہے وہ پروپیر کیے جاتے ہیں ان انڈسٹریز کو ہم کیمیکل انڈسٹریز کہتے ہیں ٹوڈے اوہر ٹاپک اس میٹاللرژی میٹاللرژی is the process used in the extraction of metal from their ores so metallurgy is branch of science which deals with extraction of metals after understanding metallurgy we come towards the different steps which are involved in the extraction of metal next is the minerals the naturally occurring compounds of metals which are generally mixed with other metals such as soil, sand, rocks etc actually minerals جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسی metals ہوتی ہیں جو کہ دوسری ارثی impurities کے ساتھ mixed ہوتی ہیں اب وہ ارثی impurities کون کونسی ہیں soil ہے, sand ہے اور rocks ہیں for example ہمارے پاس iron ہے ہم iron کو iron کو iron surface کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو جب ہم iron surface کے اوپر iron کو رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں different impurities جو ہے اس iron کے ساتھ mix ہو کر ملتی ہیں اب ان impurities میں soil ہے sand اور rocks ہیں next is the